جی ناظرین کتبے سے تراشی زنگی میں ایک جگہ بہو غفار اس کے گھر کے قریب ایک بکین تھی اس کے اندر توتوں کا گھونسلہ تھا بچے وہ توتے نکالنے کی کوشش کرتے تھے بہو غفار نے جا کر ڈانٹا ایک دن بچے وہ توتے نکال کر لے کر جا رہے تھے تو بہو غفار توتے ان سے پکڑ کر لے آیا اور لے کر آ کر اس نے پنجرے کے اندر ڈال دیے تو پنجرے کے اندر میں ان کو دانہ دنکا ڈالتا تھا پھل فرود ڈالتا تھا اس کی ماں روزانہ کہتی تھی پتر اس کو ازاد کر دے یہ تری دعیت ہے کل کو تو ان کا حساب کتاب دے گا تو پھر کیا ہوا اس سے آگے ہم آپ کو تارک بلو سرائی کی الفاظ میں سناتے ہیں آخر ایک دن بہو غفار نے پنجرے کا در کھول دیا توتے اڑ گئے مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ شام کو واپس لوٹ آئے اور پنجرے میں چلے گئے وہ بڑا حیران ہوا اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا توتے پنجرے سے نکلنے کو تیار نہ تھے اگر کہیں جاتے تھے تو واپس اسی پنجرے میں آ جاتے تھے اس نے اممہ سے ایک دن بڑی حیرانی سے پوچھا اممہ یہ میرے پاس سے جاتے کیوں نہیں پنجرے میں واپس کیوں آ جاتے ہیں میں نے تن کو ازاد کر دیا ہے اممہ مسکرائی بولی اممہ مسکرائی اور بولی غفار پتر انہی پرندوں سے بندگی سیکھ لے اس نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا ماں بولی پتر ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں بندے نہیں بندگی کے لیے تو کوالی فائی کرنا پڑتا ہے رازق کی اطاعت کرنا پڑتی ہے اسی کا ہو کے رہنا پڑتا ہے یہ توتے تیرے احسان مند ہیں تو نے انہیں ایک عرصہ تک کھلایا پلایا یہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے ہاں یہ صرف ایک طریقے سے جا سکتے ہیں تو ان کو جا کر کہے جو میں نے تمہیں کھایا پلایا وہ میں نے آپ کو بخشا اور ماف کیا بہو غفار پنجرے کے پاس گیا اس نے پرندوں سے کہا تم جا سکتے ہو میری طرف سے تم ازاد ہو میں نے کھایا پلایا ماف کیا اور بخشا توتے پنجرے سے نکل کر اس کے پاؤں پر بیٹھ گئے پھر کافی دیر اس کے گرد تواف کی شکل میں پھرتے رہے اور پھر اڑ گئے اور دوبارہ نہیں آئے وہ سوچنے لگا ماں صحیح کہتی ہے میں نے تو عمر بھر اپنے رب کا کھایا ہے اسی نے مجھے تخلیق کیا ہے مجھے بے تحاشہ رزق دیا ہے خوشحالی دی اپنے حفظ و امان میں رکھا مگر میں اس کی بندگی نہ کر سکا میں کبھی بھی اس کی غلامی کے پنجرے میں نہیں بیٹھ سکا یا ہیو یا قیوم موژ Bravo موژبر موسیقی 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 موسیقی